اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام بھائی اور بہن خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں آفیت تصیب کروائیں آمین میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جس طور سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے اس آجز کی سمجھ کے مطابق تمام علامات سوہرہ پوری ہو چکی ہیں اب علامات قبرہ کا ظہور ہونا باقی ہے اور اس طور میں جبکہ مسلمان یہ آجز جنرلائز تو نہیں کر رہا مگر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ایمان کی اہمیت کو کھو بیٹھے ہیں اور قیامت کا دن ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف امام مہدی علیہ السلام دجال اکبر اور سیدنا عیسی علیہ السلام کا ظہور ہونا باقی ہے اور اس کے بعد جو کچھ بڑی نشانی ہیں جیسے دعبت الارضویر یاجوج اور ماجوج تو اس دور میں ہم بہت گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں برخصوص زبان کا گناہ یہ تو عام مشاہدے میں ہے زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں غیبت چوگلی بہتان چھوٹ کسرت کلام لا یعنی گفتگو اور قیامت کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ہمارا ہم اب حالت ایمان میں اٹھائی جائیں گے انشاءاللہ اور نیک عمال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے مگر جب حقوق العباد کا معاملہ ہوگا تو ایک ایک غیبت جو ہم نے کی ہوگی جو ہم نے دوسروں کی جو براسب تقسیم نہیں کی ہوگی قرض لے کے قرض واپس نے دیا ہوگا لوگوں کے حقوق طلف کیے ہوں گے تو یہ سب لوگ آ جائیں گے اور انسان کو نیکیوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی اور اس دن کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہر انسان اپنی شامت عمال کی وجہ سے گھبرا رہا ہوگا اس دن شوال کے چھے روزے ہمارے کام آئیں گے اس سے پہلے یہ حدیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابعی ہیں فرماتے ہیں کہ پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں چھے روزے رکھے تو وہ سائم الدہر کی ماند ہے وہ اس شخص کی ماند ہے جس نے ساری عمر ساری زندگی روزے رکھے اور علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے ہم شوال میں پورے مہینہ ختم ہونے تک رکھ سکتے ہیں تو ابھی بھی مور اور لیس ہم رمضان کی فٹیق سو تو ریکور ہو چکے ہوں گے اب انشاءاللہ تو دو ہفتے تقریبا ہمارے پاس ہیں دیکھیں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں اللہ کی محبت کا یہ جو سفر ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں محبہ اور ہمہ اللہ کی محبت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمت حوصلہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آجاتی آپ اپنا بہت خیال رکھے گا Until next time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ